بعد یا ان کے ایک پھول میں خداوندے کریم نے اس قدر غزائیت اور اس قدر فوائد رکھیں جیسے کہ ساری بیماریوں کو ہلی اسی پھول میں رکھ دیا ہے کس طریقے سے اس پھول کو استعمال کرنا ہے ایک کا پانی ہو جائے پھول کو ڈال دیں ہلکی آنچ پر رکھ کے خوب جشائیں یہاں تک کہ پانی نس فریجے پونچھان کر آپ پی لیں قبض خواہ وہ جتنی مرضی شدید کیوں نہ ہو اور مدتوں سے ہو جانے کا نام نہ لے رہی ہو بعد یا ان کا کہوہ پینا شروع کر دیں یقین جانے نشت و نبود ہو جاتی ہے جرد سے ختم ہو جاتی ہے ماہرین صحت کے مطابق اگر اس کا کہوہ استعمال کیا جائے فائٹی جیگر کے لیے جیگر کو ایکٹیو کرنے کے لیے جیگر کے زہریلے مادوں کا اخراج کرنے کے لیے بڑا ہی معاون ثابت ہوتا ہے بعد یا ان کے ایک پھول میں تئیس گرام کیلوریز ایک گرام فیٹ ایک گرام پروٹین پایا جاتا ہے ایک گرام فائبر پایا جاتا ہے کاربس تین گرام پایا جاتا ہے آئرن تیرہ گرام پایا جاتا ہے اور اس میں منگنیز سات فیصد پایا جاتا ہے فاس فورس میں تین فیصد پایا جاتا ہے کیلشیم اس میں چار فیصد پایا جاتا ہے فاس فورس میں تین فیصد پایا جاتا ہے اور کاپر بھی تین اور پٹاشیم بھی تین فیصد پایا جاتا ہے بے شمار نامیاتی میں رکبات پایا جاتے ہیں جو اسی ہمارے لیے بہتر بناتے ہیں ایسے بچے جو روتے ہی روتے ہیں پیٹ میں مرود ہو کر روتے ہی روتے ہیں پیٹ کی جتنی مرضی بیماریاں ہو ایک چمچ کیوے کا پلا دیں یا بعد یا ان کے پھول کو پیس کر ایک ایک چڑکی وقفے وقفے سے دیتے رہیں تمام بیماریاں نشتہ نبود ہو جاتی نظر کو بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے سینے کی جلن پیٹ کی خرابی مرود ہاتھ موں میں سے سیکنی آگ نکلتی ہو یقین جانے آپ چاہے اس کا پوڈر بنا کر پی لیں یا کہوہ بنا کر پی لیں اگر آپ کے بال گر رہے ہیں روزانہ سوتے وقت اس کا کہوہ پیئیں اگر آپ کے موں سے بدبو آتی ہے تو اس کے گرارے کریں خوب گرارے کریں اگر آپ کے دانتوں سے خون آتا ہے اس کا پوڈر بنا کر خوب دانتوں پر ملیں یقین جانے بڑا ہی معامل ثابت ہوگا اگر آپ کے ناخن باٹ نہیں رہے چمکدار نہیں ہو رہے فنگس ہے آپ ناریل کے آئل میں اس کا پوڈر ڈال کر آپ ناخن پر لگائیں آپ دنگ رہے جائیں گے ریزلٹ دے کر اگر آپ کے دانت خراب ہو چکے ہیں کیڑا لگ چکے ہیں